اسلام علیکم آج ہم ڈی ایس ایل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ڈی ایس ایل پاکستان سٹارک اکسچینج میں خاص طور پر ڈی ایس ایل نے پچھلے پانچ سال میں کیا پراغرز دکھائی یہ آپ ٹائٹل میں ابھی دیکھ رہے ہیں پانچ سال کی ڈی ایس ایل کی ہسٹری دو سٹیز میل کی تو جی یہاں بیس روپے کا شیر تھا یہ دوہزار سترہ میں جب پاکستان سٹارک اکسچینج اپنے اروج پاتھ تھی مگر اس کے پاتھ جب اگلے دو سال دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس پاکستان سٹارک اکسچینج اپنے ایم بیریش ٹرینڈ میں تھی یعنی ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف تو یہ بیس روپے کا شیر بھی ظاہر ہے ہستہ ہستہ گرتے گرتے پیدا یہ چودہ روپے تک آیا اور پھر چودہ سے ڈراب کر کے دوہزار انیس کے انڈ تک دوہزار انیس کی اگلے تک یہ شیر چلا گیا تین ساڑھے تین روپے پہ جی یہاں چودہ سے ساڑھے تین تک ڈاؤن ہو کے چلا گیا مگر اگاست دوہزار انیس سے جب اپ ٹرینڈ شروع ہوا یعنی بول مارکیٹ شروع ہوئی تو یہ ڈی ایس ایل ایک مہینے میں سات روپے پہ پہنچ گیا ساڑھے تین مہینے میں سات روپے پہ ٹھیک ہے نا مگر پھر اس کے بعد مارچ دوہزار بیس میں کرونا وائرس آٹ اپ کا اور ایک بار پھر سے دنیا بھر کی مارکیٹیں کریش ہو گئیں بیس دن کے اندر اندر تو یہ پھر سے اچھا بہت آپ ٹرینڈ کی طرف جاتا جاتا واپس پلٹ آیا واپس تین روپے پہ آپ بڑھٹا ٹھیک ہے نا اس کی جو مارچ دوہزار بیس میں آپ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا دو اچھا ریسی یعنی تین روپے کے آس پاس ڈی ایس ایل دو سٹیل مل لیکن اس کے بعد اپریل دوہزار بیس سے لے کے آج تک آج فروری دوہزار اکیس ہے اٹھارہ فیبری دوہزار اکیس ہے تو مسلسل یعنی کہ آٹھ نو مہینے سے مارکیٹ بول مارکیٹ کی طرف گامزن ہے بول مارکیٹ کے مطلب یعنی آپ ٹرینڈ کی طرف چلتی جا رہی ہے اور یہ اس سال کے انڈ تک بھی اپ ٹرینڈ ہی برقرار رہے گا یعنی تیزی برقرار ہی رہے گی دوہزار اکیس کے انڈ تک ہاں بیچ میں دو سے تین مہینے کے یہ کریش ضرور آئے گا اچھا خاصا بہت سارے شیئرز کے قیمتیں یک دم سے گریں گی بھی سہی لیکن بہت سارے شیئرز ریکوور کر جائیں گے خاص طور پر لی ایس ایل بھی ان میں ایک ہے تو یہ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے یہ اپنے دوبارہ اسی لیول پہ تھا چار روپے لیول پہ پرفارم کر رہا تھا بیچ میں کئی اپ ڈیٹ آنے کے بعد لیکن اب یہ پھر سے ابھی تین دن پہلے ملتہ پندرہ جنوری ہے پندرہ فیبری دوہزار اکیس کو یہ اپنے اس پہلی پوزیشن پہ تھا چار روپے کے آس پاس تو یہ صرف تین دن کے اندر اندر سات روپے کراس کر گیا ہے یعنی چار روپے کا شیئر سات روپے کراس کر گیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں آج ہے اٹھارہ فیبری دوہزار اکیس یہ اپنا ہے چاہ سات روپے پہ پرفارم کر رہا ہے تو اگر یہ کریکشن نہ ہوئی اور کریش نہ آیا اگر یہ تین سے چار بھی نہ تو یہ بارہ روپے تک آسانی سے جا سکتا ہے ایسے اگر کچھ دیر ویٹ کر لیں تو یہ آپ کو دوبارہ پانچ روپے پھر سے مل جائے گا اور پانچ وعدہ پھر دس سے بارہ تک اس سال کے اندر تک رازمی جا سکتا ہے آخر میں اس کا تین سال کا بھی ریویو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو انیلیسس ہو سکیں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا پانچ سال کا اور اندر پہ آپ دیکھیں گے تین سال میں اس نے کیا پرفارمل دییا یعنی تین سال کا ملدہ بٹھارا انیس بیس ان تین سال میں اس نے کیا پراغرس دکھائی ہے یہ آپ تصویر میں اس کا ریویو دیکھ سکتے ہیں